اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ السید یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ حبیب اللہ استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مدینہ ڈاوٹ ٹی وی پر ہم آپ کے ساتھ ہر جمعہ والے دن صبح نو بجے سے لے کے دس بے تک استخارہ پروگرام کے لئے آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں آئیں دیکھتے ہیں ٹیلی فون کال پر ہمارسد کون ہے السلام علیکم وآلیکم السلام میرا نام سرفواز ہے جی جی آپ کے سامنے میں رہتا ہوں اور میری بین کی بچی ہے اپنا جو جبے جمبرہ نام ہے اور ماں کا نام روکریا ہے اور درکے کا نام اسمان ہے اور اس کی ماں کا نام کہنا آگئے ٹھیک ہے کیا پوچھانے چاہیں گے میں نے اس سامنے دکھوانے ہیں انہوں نے کوئی سابی کا معاملہ کرنے ہیں لڑکے کا نام کیا بتایا پلیز مسلمان جی ٹھیک ہے میرے ساتھ رہی گیا بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مسلمان اپنی بیٹیوں کے معاملات میں بیٹوں کے رشتوں کے معاملات میں بڑی مرتبہ بہت سارے لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں اور پھر استخارہ کروانے کے بعد پھر وہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے جو استخارہ میں بتاتے ہیں یہاں میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا تمام تر مسلمانوں سے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ خود کیا جائے استخارہ کے چکر میں یہ جو استخارہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ ہر کام نہ ہونے کی صورت میں داس لاکھ رپیہ اور کام نہ ہونے کی صورت میں پانچ لاکھ رپیہ منا پتہ نہیں استغفراللہ کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو بندہ فیملی کے ساتھ جائے تو پڑھ کے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں سے بہت پرہز کرنا چاہیے اپنے بچوں کے زندگی کے فیصلے فراڈیے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینے چاہیے دھوکے بازوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے فیصلے نہیں دینے چاہیے ایک بندہ جو لالچی ہے اور اس نے آپ کی بیٹی کی زندگی کے فیصلہ کرنا ہے تو کیا کرے گا اب اسے کہتا ہے یہ آپ استخارہ کرو ہمیشہ اپنے اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھو جو دیندار اور شریعت کے پابند ہیں ان کے پاس جاؤ دعا بھی کراؤ استخارہ بھی کراؤ ٹھیک بات ہے یہ اور ایسے لوگوں سے رابطہ رکھو جو شریعت متحرہ کے پابند ہیں جو جھوٹے اور فراڈیے پیسے جمع کرنے والے نہیں ہیں میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے فیصلے غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کریں جو استخارے کی معلومات لینے کے لیے اس حد تک بات کر رہا ہوں میں کہ وہ لوگ خود غلط ہوتے ہیں جن سے آپ استخارہ لگوا کراؤ رہے ہوتے ہیں تو بھائی سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اللہ تعالی سے دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں استخارہ خود بھی کریں یعنی بچی کی والدہ یا والد یا بچی خود بھی استخارہ کر لیں فائدہ ہوگا یہ سواب ہے اور یہ سنت ہے اس میں عجر ملے گا تمہیں اس میں جزا ملے گی پھر ایندہ کے لئے رستہ کھل دے گا ہر کام کے لئے آپ کو آسانی ہو جائے گی ہاں اپنے بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں اپنے پیر خانوں سے رابطہ کرتے ہیں جہاں پر شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے خالی پیسے جمع نہیں ہو رہے چڑھاوے نہیں خالی لیے جا رہے شریعت کے مطابق دین کا کام بھی ہو رہا ہے ایسی جگہوں سے ضرور رابطہ کریں ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کے لئے دعا کروایا کریں اپنے لئے بھی دعا کروایا کریں بھائی سے گزارش اللہ سے دعا کریں میں بھی کرتا ہوں اور حالات کے مطابق ان کو رشتہ کر لینا چاہیے باقی اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے پھر مشورت ہوں گا استخارہ خود کریں زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے